سوشل میڈیا کی نقصانات میں سے بہت بڑا نقصان یہ ہے نئی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں نئی نسل کی تربیت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے نئی نسل سوشل میڈیا کے طوفانیں بلا خیض میں پہی چلی جا رہی ہے تعلیم میں دلچسپی نہیں والدین کی اطاعت نہیں والدین کی فرما برداری نہیں بد اخلاقی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا لڑکا کمرے میں تنہا ہے آرام سے سو رہا ہوگا لکھ رہا ہوگا پڑھ رہا ہوگا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لڑکے تک ایک لڑکی پہنچی ہوئی ہے سچ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی دہلیش پہ دروازہ لگا رکھا ہے خپل لگا رکھا ہے یہ لڑکی ہمارے گھر کی دہلیش سے نہیں آئی یہ واتس اپ کے دروازے سے پہنچی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہوں گے کہ کمرے میں ہماری بیٹی ہماری بہن تنہا ہے لکھ رہی ہے پڑھ رہی ہے عبادت میں مصروف ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اس تک ایک لڑکا پہنچا ہوا ہے جو فیس بوک کی دہلیش سے پہنچا ہے فیس بوک کے دروازے سے پہنچا ہے اتنا بڑا امتحان ہے یہ نوجوانوں کے لیے اتنا بڑا امتحان ہے نئی نسل کے لیے اتنا بڑا امتحان ہے یہ ہماری اولاد کے لیے جوانیاں داردار ہو رہی ہیں کردار پہ دھپے لگ رہے ہیں جوانیاں برباد ہو رہی ہیں ناجائز تعلقات کا ایک سلسلہ کیونکہ سوشل میڈیا کیا ہے بے ہیائی کا اسٹیج ہے شہوتوں کا بازار ہے یہ اور یعنیت کی دنیا ہے یہ ذہنی علیہ شی کے ہزار سامان اس پہ موجود ہوتے ہیں نئی نسل بڑی طرح سے سوشل میڈیا کے فتنے کی ذت پہ ہے والدین سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ والدین اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب اولاد ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہیں جب وہ پوری طرح سے بگڑ چکی ہوتی ہیں اولاد سے لار پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد احتسابی نظر نہ رکھیں ہم ہم اس وقت ہشیار ہوتے ہیں بیدار ہوتے ہیں جب اولاد ہماری بگڑ کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہیں برباد ہو چکی ہوتی ہیں اور ہماری زندگی بھر کی کمائیوی عزت و نیلام کرنے پر تل جائے اسی طرح سے سوشل میڈیا کے انہی نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی میں خلوت کے گناہ بہت ہونے لگے ہیں کیا ہے خلوت کے گناہ تنہائی کے گناہ میں لوگوں کے سامنے بہت اچھا رہتا ہوں خود کو دیندار بتاتا ہوں اپنے تقوی کا مظاہرہ کرتا ہوں لیکن جب رات آتی ہے تنہا کمرے میں بند ہوتا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے تو میں موبائل کا اتنا غلط استعمال کرتا ہوں سوشل میڈیا کا اتنا غلط استعمال کرتا ہوں گانے سنتا ہوں موسیقی سنتا ہوں فلمیں دیکھتا ہوں براہنا مناظر دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خلوت کے گناہ بہت عام ہو چکے ہیں تنہائی کے گناہ آدمی لوگوں کے سامنے تو بہت اچھا ہے لیکن تنہائی میں اس کی معمولات اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں والعیاض باللہ اللہ اکبر حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ انہو کی وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے ان لوگوں کو جو خلوت میں اور تنہائی میں سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارہ نہ استعمال کرتے ہیں کیا ہے حدیث حضرت سوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھل روز قیامت کچھ لوگ آئیں گے اور اپنے ساتھ تیہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لائیں گے تیہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لائیں گے اور اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا ابا ام منصورہ پراغندہ ذرات کی بیمانی کر ڈالے گا صحابہ اکرام مزوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے ربی صفحم لانا بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں تمہارے اپنے بھائی ہیں تمہیں میں سے ہیں اور جیسے راتوں میں تم اتر کچھ عبادت کرتے ہو وہ راتوں میں عبادت بھی کرتے ہوں گے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے ان کا گناہ یہ ہے ان کا جرم یہ ہے ان کی غلطی یہ ہے جب وہ لوگوں سے الگ طلب ہوتے ہیں تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں درنا چاہیے ہر اس شخص کو جو تنہائی میں گانے سنتا ہے میوزک سنتا ہے فلمیں دیکھتا ہے فہش اور اریاب تصاویر کا مشاہدہ کرتا ہے غلط استعمال کرتا ہے سوشل میڈیا کا ہر ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں کل روز قیامت اس وحید کی عزت پر نہ آ جائے کہ تیامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں ہو اور وہ برباد کر دی جائیں زائے ہو جائیں ہماری ہماری تنہائیوں کی غفلتوں کی وجہ سے اور تنہائی میں ہونے والی معصیتوں کی وجہ سے تنہائیوں کی گرن Huhu